اصحابِ رسول نے اپنے تمام تر زمانے کے اندر جو پہترین محبت آلِ بیعت سے کی ہے وہ ایک روشن مثال ہے ایسی تابندہ اور درخشان تاریخ ہے ہر لمحے کے اندر آلِ بیعت کو عزت دی جاری ہے ہر لمحے کے اندر اصحابِ رسول آلِ بیعت کو مقدم رکھتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر عمر بن خطاب آتی آ کر دروازہ بجاتی دروازہ بجا کر اجازت طلب کرتی لیکن اندر سے جواب نہیں آتا اجازت نہیں ملتی حضرت عمر دوبارہ دروازہ کٹ کٹ آتی پھر آواز کا جواب نہیں آتا پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کرتی تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے پر اندر گلائے جاتے جب حضرت عبو بکر کے پاس عمر بن خطاب پہنچتے سوال کرتے کہ عبو بکر ہم آپ کے دروازے پر آئے ایک مرتبہ آواز بلند کی دوسری مرتبہ صدا لگائی لیکن جواب نہیں دیا گیا ہمیں اتنا انتظار کیوں کروایا گیا حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس گھر میں موجود تھے سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ یہ تھے کہ عمر بن خطاب جعفر کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ آپ آئیں اور ان کے خانے میں کھلر پیدا ہو جائے یعنی اس حد تک آل بیعت سے محبت اور اعترام ہیں کہ اتنا بڑا صحابی امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں کائناف کا ایک عظیم تریم راہ پر اے سازیم راہ پر ابو بکر اپنے دروازے پر کھڑا رکھتے اور کہتے ہیں جب تک جعفر کے بچے کھانا نہیں کھا لیتے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں